پاکستان کے ناموں اور بزنسمن اور ہوتل انڈریسٹری کے معروف ترین نام صدر الدین حاشوانی نے اپنی کتاب میں انکشاف کیا ہے کہ میریٹ ہوتل کراچی کے ڈسکوں میں ہلڈ بازی اور بدماشی کرنے پر انہوں نے ہوتل کے جی ایم سے کہہ کر آصف علی زرداری کو ہوتل سے باہر پھنکوا دیا تھا صدر الدین حاشوانی کے مطابق آصف علی زرداری نے ہوتل سے باہر پھنکوا جانے کے اس سلوک کو کبھی نہیں بھلایا انہوں نے یہ انکشاف اپنی سوانے حیات ٹروتھ آلویز پری ویلز میں کیا ہے صدر الدین حاشوانی نے ٹروتھ آلویز پری ویلز میں لکھا ہے کہ ان کے کراچی میں موجود میریٹ ہوتل کی جان ڈسکوں میں تھی جس میں ہر شام نوجوان کھچے چلے آتے تھے میریٹ ہوتل کے ڈسکوں میں آصف علی زرداری نے ہلڈ بازی کی تھی اس حوالے سے صدر الدین حاشوانی نے لکھا ہے کہ انیس سو تراثی کی ایک شام جب وہ گھر پر تھے تو انہیں ہوتل کے جی ایم سے رات ساڑھے گیارہ بجے کال موصول ہوئی تھی صدر الدین حاشوانی کے مطابق جی ایم نے فون پر انہیں بتایا تھا کہ ڈسکوں میں دو افراد اور ان کے آدمیوں میں جھگڑا پیدا ہو گیا ہے جس سے افراد تفریح پیدا ہو گئی ہے جی ایم کے مطابق ہوتل میں فائرنگ ہو رہی تھی اور خوف و حراس کے باعث خواتین بھاگ رہی تھی صدر الدین نے لکھا ہے کہ میں حیران تھا کہ جی ایم مجھے فون کر کے پوچھ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے یقیناً اسے معلوم تھا کہ ایسے صورتحال میں کیا کرنا ہے صدر الدین کے مطابق انہوں نے جی ایم سے کہا کہ آپ کے پاس باؤنسرز کا دستہ ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کراٹے میں بلیک بلٹ کی سربس بھی موجود تھی حاشوانی کے مطابق انہوں نے جی ایم کو ہدایت کی تھی کہ ہلڈ بازی کرنے والوں کو پکڑ کر باہر پھینک دیا جائے اس کے علاوہ انہوں نے ہوتل کے جی ایم کو ہدایت کی کہ اگر ضرورت پڑے تو بدنظمی پیدا کرنے والوں کی پیٹ پر ککس ماری جائیں صدر الدین حاشوانی کے مطابق انہوں نے ہوتل کے جی ایم کو یہ ہدایت دی اور سو گئے اس کے بعد حاشوانی نے کتاب میں مزید لکھا ہے کہ اگلے صبح انہیں سندھ کے معمولی بے ڈیرے حاکم علی زرداری کا فون آیا حاکم علی زرداری نے فون پر گرجتے ہوئے حاشوانی سے کہا کہ آپ نے کیا کر دیا ہے آپ کو میرے بیٹے کے ساتھ ایسا کرنے کی جرت کیسے ہوئی صدر الدین حاشوانی نے لکھا ہے کہ ان کے ہوتل کی ڈسکو میں لڑنے والے دو نوجوانوں میں سے ایک حاکم علی زرداری کا پلے بوائے بیٹا آسفل زرداری تھا جبکہ دوسرے نوجوان کا تعلق زہری قبیلے سے تھا جس کے پاس مشہور ملوچ قبیلے کی سربراہی تھی حاشوانی کے مطابق ہوتل کے جی ایم نے ان کی ہدایت کے مطابق زرداری اور دوسرے نوجوان کو ہوتل سے باہر پھینک دیا تھا اور اس عمل میں باؤنسرز نے ان دونوں نوجوانوں کو مارا بھی تھا صدر الدین حاشوانی نے لکھا ہے کہ زرداری کو ہوتل سے باہر پھینکنے پر وہ اپنے ہوتل کے جی ایم اور ان کی ٹیم کو مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے ان کے مطابق انہوں نے فون پر حاکم علی زرداری سے کہا کہ اگر آپ کے بیٹے کا یہ کردار ہے تو پھر آپ اسے گھر پر کیوں نہیں رکھتے اسے اسلحہ کے ساتھ محضب معاشرے کو پریشان کرنے کے لیے ہوتلوں میں مت بھیجئے صدر الدین حاشوانی کے مطابق انہوں نے حاکم علی زرداری سے مزید کہا کہ اپنی ہوتل میں ہم اچھے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتے بلکہ میں تو سویپر سے بھی ہاتھ ملاتا ہوں صدر الدین حاشوانی نے کتاب میں مزید لکھایا کہ حاکم علی زرداری کی وہ فون کال تلخ انداز میں ختم ہوئی تھی حاشوانی نے لکھایا کہ اس واقعے کے چار برس بعد دنیا اور بلخصوص کراچی کے تمام بردوں میں سے بینظیر بھٹو نے شادی کے لیے عصف علی زرداری کا انتخاب کر لیا حاشوانی کے مطابق انہیں پتا چلا کہ زرداری انیس سو تراثی کی اس شام کے واقعے کو نہیں بھولا تھا اور انہیں تاہا یہ رنجش یاد ہے